یہ بارحال میڈم ڈیپٹی کمیشنر کروزرین ملک نے یہ دلتلہ گانگ میں ایک کھلی کچاری کا انقاد کیا تو یہ ایک عوام کی بڑی تعداد اس کھلی کچاری میں اپنے مسائل لے کر سامنے آئی تو بارحال یہ تلہ گانگ آپ سے یہ پھر چودری پرویزلائی کی حکومت میں یہ اس کو دلے کا درجہ دیا گیا تھا اور یہ صرف چار لاکھ عبادی پر یہ اس وقت سیاسی بنیادوں پر اس دلے کا قیام عمل میں لیا گیا تھا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او بھی تانات کیے گئے اور پوری طرح یہ توکو تھی کہ یہ تلہ گانگ ایک مارڈل دلے کے طور پر فنکشنل ہوا آفد مار یاثر دستے رات سے چودری پرویزلائی کے تو بڑی تیز رفتاری سے یہ ادھر کام ہوا مگر پھر اچانک نظر لگ گئی اور پھر وہ چودری پرویزلائی کی حکومت ختم ہوئی تو بارحال اس کے بعد صورتی آل جا اکثر بدل گئی پنجاب حکومت نے آتے ہی پہلا کام تمام جو دلے سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے ان کو ڈی نوٹیفائی دار دیا تھا تو بارحال یہ عدالت آلیہ کے حکم پر گو دلے کا سٹیٹس تو بال کیا گیا ہے مگر عملی طور پر یہ اس وقت پارٹ آف چکوالی ہے اور یہ تسیل تلہ گانگ کے طور پر یہ ادھر اضافی طور پر یہ میڈم ڈیپٹی کمیشنر کرزلائن ملک اور ڈی پی او کیپٹن اٹریڈ بائید محمود جو ہے یہ کبھی کبار ادھر تلہ گانگ کا دورہ کرتے ہیں تو بارحال ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ کمیشنر انتظامی مشینری بارحال ادھر موجود ہے تو یہ میڈم ڈیپٹی کمیشنر کی ادھر کھلی کچاری کی یہ ہم آپ کو یہ فٹیج دکھا رہے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ اپنے مسائل لے کر آئے تھے تو بارحال میڈم نے وہی حتم ممول جو فوری حال طلب مسائل تھے ان کو موقع پر ان کو حال کرنے کے کم آج جاری کی ہے تو یہ ہم آپ کو ڈیپٹی کمیشنر کرزلائن ملک کی تلہ گانگ میں لگائی جانے والی کھلی کچاری کی یہ ہم آپ کو یہ فٹیج دکھا رہے ہیں